اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب بھائی ہوپ کہ آپ سب لوگ خوش باش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو آج میں گھر پیش شوار میں بنا رہی تھی تو اس کی جو پیٹا بریڈ ہوتی ہے اس کی جو ڈو ہوتی ہے وہ میں آج بینہ ییسٹ کے بنا رہی ہوں تو آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اور اس کے لیے میں نے دو کپ لے لیے ہیں میدے کے ساتھ میں نے ہافٹی سپون نمک ایڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ روم ٹمپریچر پہ پڑاوہ میں دہی یوز کر رہے ہوں جو کہ ون ٹیبل سپون ہے اور ساتھ ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون یہاں پہ آئل اس کے ساتھ جائے گا یہاں پہ بیکنگ پاوڈر یاد رہے ہیں بیکنگ پاوڈر ایڈ کر رہے ہیں اور وہ ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں ہافٹی سپون تو بس گھر کی ساری چیزیں جو گھر میں حمومن آپ لوگوں کے گھر میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں تو اسی سے ہم نے یہ ایک ڈو ریڈی کریں گے جو کہ بہت ہی سافٹ اور بہت زبردست جو بیکنگ پاوڈر سے یہ ڈو ریڈی ہوئی ہے اصل جو کام اس میں کیا ہے وہ دہی نہیں کیا ہے دہی ہونا چاہیے روم ٹمپریچر پہ اب ہم نیم گرم پانی لیں گے پانی بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے نیم گرم ہونا چاہیے اتنا گرم ہونا چاہیے کہ آپ جب اپنے ہاتھ پہ ڈالیں تو برداش ہو سکے تو خیر اسے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم گن لیں گے بہت اچھی سی ایک سافٹ سی جو ہے نا ڈو ریڈی کریں گے جو کہ بہت آسانی سے بہت ایزیلی ہو جاتی ہے بہت کم پانی میں آٹا یہ گن جاتا ہے تو بہت ہی کم پانی میں میرا یہ آٹا جو ہے گن گیا اب اسے رکھ دوں گی میں تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لیے یا ایک گھنٹے کے لیے بھی رکھ دیں ایک گھنٹے کے بھی رکھ دیں گے تو بہت اچھی آپ کی ڈو ریڈی ہو جائے گی دو گھنٹے کے لیے رکھیں تب بھی اچھی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں وہ رکھتے تھے سائٹ پہ اور اس کے بعد میں نے چکن کو میرینیٹ کر کے رکھا بات تھا پہلے سے ہی فریج میں اور اس کی ریسپی میرے چینل پر اپلوڈ ہے میں وہاں سے آپ کو اس کا لنک جو ہے اپنے جو ریسپی کا لنک ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں سینٹ کر دوں گے وہاں سے لے لیجئے گا بہت ہی آسان سی ریسپی ہے یہ عمومن سب کو ہی آتی ہے تو اس میں میں کوئی میں نے ون ٹیبل سپون آئل لیا اور اس کو چکن کو اٹ کر دیا اور اب اسے پکنے کے لیے رکھ دوں گی لوپ لیم پہ کیونکہ اس میں جو دہی وغیر اپنا پانی کو خوبصورا چھوڑے گا اگر نہیں بھی چھوڑے گا تو تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے سکونسی باتیں گلنے کے لیے رکھ دیں گے چکن کو تو اسے رکھیں گے سائٹ پہ دوسرے چھوڑے پہ گلنے کے لیے ٹھیک ہے سوٹھرنے کے لیے اپنے ٹکے کو اور یہاں پہ ہم اتنی دیر میں بناتے ہیں پیٹھا بریڈ اچھا جتنا میں نے آٹا لیا اس میں میں چار جو ہے نا بنا لیا تھے تو اب میں اس کے پیڑے ایک ملی سائز پہ بناوں گی آپ نے بھی ایک ملی سائز کے بنانے ٹھیک ہے اچھا آپ کی مرضی ہے آپ موٹے موٹے بنائیں تو تین بھی بن جاتے ہیں تین بہت اچھے بنتے اگر تین بنائیں گے نا تو فرس کلاس بنیں گے میرا جو چھوٹا تھا وہ تھوڑا چھوٹا ہی بنا تھا جو چھوٹا تھا لہٰذا آپ پورے ایک ملی سائز لیں تو تین بہت پیاری بریڈ اس میں بن جاتی ہیں اور میں یہاں پہ ابھی دو بنا کے دکھاؤں گی آپ کو اور دونوں ایک ہی سائز کے پیڑ پر آکے دکھاؤں گی اور پیٹا بریڈ جو ہے یہ کمال کی بنی تھی ضرور گھر میں بنائیے گا بغیر کیمیکل کے اور یہ بہت اچھا سا خمیر ریڈی ہو جاتا ہے ان چیزوں سے تو اب ہم اسے پہل لیں گے اور آپ سے یہ ریسپی شیئر کرتے کھانا بنایا تھا دوپہر کو میں نے آج بریانی بنائی تھی تو اب شام کے ڈائم دل کر رہا تھا کیونکہ میں نے بنا کے رکھا ہوا تھا نا تکی کا مسارہ تو دل کر رہا تھا کہ شام کے بنا لیں تو سائی چیزیں میں لے کر آئی بھی تھی گھر میں عمومن سائی چیزیں پڑی بھی ہوتی ہیں بس صرف دہی کا ہی ہوتا ہے کہ یہ فریش آجائے تو آسا آجائے اور بس ٹھیک ہے تو وہ پھر میں نے اس وجہ سے سائی چیزیں تھی تو میں نے فٹا فٹ یہ بنا لی میں نے کہا چھلو ایک ریسپی بھی بن جائے گی میری پیٹا بریڈ جو ہے بینہ یسٹ کے بھی بچ جائے گا تو آپ اسے بیل لیتے ہیں فٹا فٹا اور جتنا بیلیں گے اتنا اچھا ہوگا کیونکہ اس کی جو ایک روٹی ہوتی نا پتلی ہی ہوتی ہے جب یہ تبہ پہ ڈلتی ہے جب یہ پھولتی ہے تو پھر یہ تھوڑی موٹی ہو جاتی ہے تو بس اسے آپ فاسٹ ہم کر دیا ہم نے اپنے ویڈیو کو اور اسے بیلنے لگے تھوڑا بڑھا لیں گے تاکہ تبہ پہ جب یہ جائے تو اس سمٹ کے بلکل چھوٹی سی روٹ بن جائے تو اس لیے تھوڑا سا ہاتھوں پہ بھی اسے پھیلائیں گے خوب اچھے سے تاکہ ہم تبہ پہ ڈالے تو یہ پیٹا بریڈ جو ہے شوارمہ بریڈ کی سائز کی ہی بنے تو چلتے ہیں اسے تبہ پہ ڈالتے ہیں تو ہمارا گرہ میں پہلے سے ہی یہ یاد رہے بہت زیادہ ہائی فلم پہ نہیں بنانی آپ کی بس بس آپ اتنی فلم رکھے گا کہ آپ کی روٹی جلے نا گولڈن گولڈن کلر آئے جلے نا ٹھیک ہے فلم کا بس یہی دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ جلے نا کوئی چیز اس کا کلر بہت اچھا آنا چاہیے وہ پکنی بہت اچھی چاہیے سکنی بہت اچھی چاہیے ٹھیک ہے تو اس فلم کا اندازہ آپ کو پکانے سے کرنے سے آئے گا ساتھ ہی وہ تکر بھی میں چیک کر رہی ہوں کافی سارا پانی چھوڑا ہے اس نے تو وہ اپنے ہی پانی میں سوفٹ ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے لو فلم ہے تو بس چیک کرتیوں کہ جلے نا اچھا جی جو میں نے اس میں چیزیں ڈالی ہیں اس سے یہ کافی پھول رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ببلز بھی بن رہے ہیں اور بہت پیاری سے سکھ بھی رہی ہے کلر بھی بہت پیارا گولڈن گولڈن آ رہا ہے اور سائز بھی بڑا پیارا پیٹا پیٹ کی طرح ہی ہے اس کا اور یہ دیکھیں جی دونوں سائیڈوں سے بہت اچھے سے ہم اسے سیک رہے ہیں اور اس کا آپ دیکھیں بہت سافٹ بنی تھی بہت زبادست بنی تھی ضرور ٹرائے کیجئے گا تو جیسے جیسے میں پکا کے رکھ رہی تھی ویسے ویسے میں اس کے اوپر ڈھکن بھی ڈھاک کے رکھ رہی تھی ٹھیک ہے اسے کھلا ایسی نہیں چھوڑ رہی تھی کیونکہ ہوم میڈ اور بازاری چیز میں بہت فرق ہوتا ہے بازاری چیزوں میں زیادہ کیمیکلز ملے ہوتے ہیں ہوم میڈ جو ہوتے ہیں اس میں آپ کی گھر کی چیزیں ملی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایک تو یہ ہیلڈی بھی ہوتی ہے اور دوسرا یہ مزیدار بھی بہت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ میری ریڈی ہو گئی اسی طرح میں نے تین بنائی تھی ایک اور میں بتاؤں گی آپ کو وہ بہت اچھی رائز ہو گئی تھی کیونکہ تھوڑا اس کو ٹائم مل گیا تھا اور ریسٹ مل گیا تھا اس روٹی کو سیکھنے میں بنانے میں و کرنے میں اور تو یہ دیکھیں کتنے بابل سا رہے ہیں تو اس کا مدلہ بھی بہت اچھے سے رائز ہو گئی ہے اور یہ بہت اچھے سے آپ کھولے گی بھی ٹھیک ہے تو اس کو بھی سیم اسی طریقے سے میں سیکھوں گی بولڈن کلر آنے تک سیکھوں گی اوور کک بلکل بھی نہیں کرنا اسے اور یہ بہت اچھے سے پک جاتی ہے تو یہ دیکھیں چلیں چاہیے بھی رڈی ہوگی اس کو بینکال کے پلیٹ میں دھاگ دیں گے میں نے تین بنائی تھی تین اب بھی آپ سے صرف دو شیئر کیے میں نے ٹھیک ہے تو اسی طرح میں نے اس کے اوپر یہ ڈھکن بھی ڈھاگ دیا تھا تاکہ یہ سوفٹی رے ہوا لگ کے ٹھڑی نہ ہو یا پھر اکڑے نہ یا جو بھی ہے اکڑتی تو خیر نہیں ہے آچھا جی اچھا تکہ جو ہے نا ریڈی کرنے کے لیے اب یہاں میں اس کو تھوڑا سا خوش کر رہی ہوں اور اسے سموک دوں گی کوئلے کا تو وہ چولے پہ آپ کو اتمنہ سا کوئلہ نظر آ رہا ہے چھوٹا سا وہ میں نے سموک کے لیے رکھا ہے تو بس وہ جل گیا جتنا جلنا تھا جس نہیں اس کی سائز تھا تو رکھتے ہیں جی اس کا ٹوری کے اندر اور اس کے اندر ڈالتے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا آئل بس ایسی مائنر سا آئل ڈالیں گے دھواں آئے کا فٹا فٹ ڈھککن رکھیں گے اور سموک اس کے اندر ہی رہے تاکہ اب ہمارے ٹکے کا فلیور بہت سا بہت سانا چاہیے اس سموک کے ساتھ ہی ٹکے کا فلیور واہ کیا بات ہے تو جی ریڈی ہو گیا اب جی یہ سائٹ پہ کرتے ہیں ہم اب یہ بھی ٹکے کو ہم نے شوار میں کی شیپ دینی ہے تو اب ہم نے کرنا کیا اس ٹکن کو اس ٹکن کو ہم نے کرنے پیسز شوار میں والے آپ دیکھا ہے مارکٹ میں جب شوار مکھانے جاتے ہیں تو ٹکن کے ایسے ٹکن نہیں ہوتے جو وہ شوار میں میں ڈالتے ہیں وہ پیسز ایسے ہوتے ہیں جو میں کر رہی ہوں دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں میں خاموش ہو جاتی ہوں تو اس طرح بھی اسٹس کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آنکہ شوار میں لگتا ہے کہ آپ شوار میں کھا رہے ہیں کٹا کٹ شروع ہو گیا میرا کیونکہ سارے پیسز کرنے میں نے اور یہاں بھی ہم نے کیمہ نہیں بنانا ہے اس کا لیکن اس کے پیسز کرنے ہو تھوڑے سی دیرے سے ایک منٹ کے لیے صرف بھونائی کرنی ہے اس کی کچھ بھی نہیں ڈالنا صرف ایک منٹ کے لیے سے چھوڑے پہ ہم نے بھوننا ہے ایک دو منٹ کے لیے بس ہم ایسے بھون لیں گے تو یہ رڈی ہو جائے گا یہ میں نے سپیشلی ٹکے کے لیے بنایا ہے ٹکے شوار میں کے لیے بنایا اس لئے اس کو ایسے کیا ہے آپ یہ جو سوس بنائیے کمال کی بنائیے پتاتیوں کیسے بنائیے میں نے مائنیس کے تین چمچ لے لیے تھے میں نے اس میں ایک چمچ ڈالیا تھا گرائنڈ پسا ہوا تل اور اس کے بعد میں نے اس میں حلپس بھی ڈالے ہیں تھوڑے سے اور اس میں میں نے ڈالی تھی وائٹ پیپر بھی ڈالا تھا اور اس میں میں نے کیا ڈالا تھا جی اس میں میں نے ڈالا تھا جی تھوڑے سی کالی مش بھی ڈالی تھی تھوڑا سا نمک بھی ڈالا تھا تھوڑا سا لسن بھی دو جب میں گرائنڈ کر کے ڈالا تھا پیاز بھی تھوڑا سی میں نے گرائنڈ کر کے ڈالی تھی تو ابھی جو میں پلیٹ میں ریڈی کیا ہے نا اس میں تھوڑا سی کٹیوی لائل میٹ ڈالی اور کریم ڈالی میں نے اور نمک ڈالی ہے یہ سپائسی کرنے کے لیے تھوڑا سا تھوڑا سا سپائسی ہم زیادہ سپائسی نہیں کھاتے بننے ریڈ شٹنی آپ کو یہاں پہلے کاؤنٹر پر نظر آنی تھی تو سپائسی کوئی بھی نہیں کھاتا زیادہ تو اس لی ساوس کو ہی تھوڑا سا میں نے سپائسی کر دی ویسے تو سپائسی ہوئی گی تھی جو میں نے اس میں وائٹ مرچ ڈالی تھی جو میں نے اچھا خیر اب یہ میں سے سیکھ رہی ہوں کتنی سپیڈ میں بولوں گی تو ایسی ہی ہوگا نا ہلکا سا آئل ڈال کے تینوں بریٹ کو میں سیکھ رہوں گی کیونکہ تینوں بریٹ میں نے بنانی ہے لیکن ابھی آپ کے سامنے صرف ایک شیئر کروں گی ٹھیک ہے تو ہلکا سا مائنر سا آئل طوی پر ڈال کے اس کو میں نے تینوں بریٹ کو یہ دوبارہ سیکھ رہی ہوں تو بریٹ آپ نے دیکھیں کتنی سافٹ ہیں کتنی زبردست ہیں تو عموماً آپ اتنی روٹیاں بنائیں تو وہ سخت ہو جاتی ہیں پتھر ہو جاتی ہیں مطلب اکڑ جاتی ہیں تو یہ بریٹ بالکل نہیں اکڑتی بلکل بھی نہیں وہ ہوتی بشرت ہے کہ آپ ڈھاک دیا کریں اسے جب پکائیں فوراں ڈھاکیں اچھا جی اب اس کو ہم نے سیکھ لیا سیکھ کے ہم پلیٹوں میں نکال لیں گے ساری تو یہ میں ریڈی کرنے کے لیے نکال رہی ہوں ایک سائٹ پر رکھ ر جب ویڈیو کو ختم کرلوں گی تو یہ ہو گیا یہ کرنا ضروری ہے گرم گرم شارما مزی کا لگتا ہے اس لئے یہ کرنا لازمی ہے اچھا جی اب میں نے اس پر لگائی جو کہ وائٹ ہے اور آپ چاہیں تو اس پر ریڈ ساؤس بھی لگا سکتے ہیں زیادہ سپیسی پسند کرتے ہیں تو اور اب اس پر ڈالیں گے دبا کے ہم چکن چکن جیتنا مرضی آپ ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی پر ڈپینڈ کرتا ہے تو چکن آ گیا اب آپ چاہے تو بغیر سائرٹ کے کھائیں لیکن مجھے سیلر بہت پسند ہے اس وجہ سے میں نے یہاں تینوں قسم بھی سیلر رکھی پیاز رکھی کھیرہ رکھا گاچہ رکھی اور وہ ساؤس جو ابھی آپ کے سامنے اس کے بیٹ پر اپلائی کی تھی وہ ساؤس میں ازدار ڈال رہی ہیں ٹھیک ہے لیکن اب ریڈ ساؤس تو نہیں ہے اور ریڈ کلر آنا بہت ضروری تو کیچپ ڈالیں آمومن کیچپ نہیں ڈالتا شعار میں ملے لیکن یہاں صرف میں وہ ایک لک دین دینے کیلئی ڈال رہی ہوں تاکہ لگے کہ ہم نے ریڈ ساؤس سے ایڈ کی ہے ٹھیک ہے تو شوارما میرا ریڈی ہو گیا میں کھاؤں گی اسے آپ دیکھئے گا کہ اس بریڈ کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزیگی بنتی ہے پیٹا بریڈ اور اس کو پیک بھی کریں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم شیف نہیں ہے تو کیا ہوا ہم اسے پیک بھی کریں گے سمداز بنا تھا یہ شوارما یہ لینجی آ گیا ہمارے پاس بٹر پیپر اور اس کی پیکنگ جو ہے نا وہ بڑی کمال کی ہوتی ہے لیکن اب دیکھیں ہم لوگ ہیں ہاؤز وائپ ٹھیک ہے مطلب ہاؤز وومن ہیں تو ہم لوگ جو ہے نا یہ پیکنگ شکنگ کرنا ہم لوگ نہیں یادتا لیکن پھر بھی ہم لوگ باہر کھاتے ہیں نا تو ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم لوگوں کو واش کرتے ہیں جو کس طرح پیک کرتے ہیں تو پس سیم اسی طریقے سے میں پیک کر رہی ہوں یہاں پر پیکنگ پچند آ جائے تو ضرور لائک کر دی جائے گا بتاتی جائے گا کومنٹس بکس میں کہ یہ پیکنگ صحیح کی ہے کہ نہیں کیا اچھ بھٹتا ہے یہ دیکھیں جی کمال کہ میں نے بھڑا ہے کیا سکتے ہیں دو 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 شارما بنائے ہیں ایسا جی یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں تو سٹک ہوتی ہے نا اس سے یہاں پہ آپ اسے کور کر سکتے ہیں یہ فولٹ ہو جائے گا صحیح طریقے سے اچھا نہیں تو پھر اس کو ہم اندر کر لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں سے پکڑ کے کھانا یہ دیکھیں جی ریڈی ہو گیا نا ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا علاوہ